موسیقی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں دیو بومی کا دنگل میں ہوں آپ کے ساتھ شلندر چوہان آج ہم بات کریں گے دیش کی پہلی دیویانگ انتراشتی کھلاڑی کی جو آج آرثی کروپ سے اس طرح ٹوٹ چکی ہے کہ مفلسی کی زندگی جینے کو مجبور ہے اسی پر ہم بات کریں گے مجبوری میں مجبور انتراشتی کھلاڑی تو دیش کی پہلی دیویانگ انتراشتی کھلاڑی دل راش کو اور جو ہیں اس وقت اتنا ٹوٹ چکی ہیں آرثی کروپ سے کہ وہ بسکٹ اور ٹوفی بیچنے کو مجبور ہو گئی ہیں اس را خند کی یہ کھلاڑی ہیں کئی سارے گول میڈلین اپنے نام کیے ہیں ساتھی سار رجت اور کاس پدک بھی انہوں نے جیتے ہیں آپ کو بتا دیں ان کے بارے میں کہ ان کے جو پتا جی تھے سرکاری نوکری میں تھے پینشن آتی تھی لیکن کچھ سمیہ پہلے ان کا دھیانت ہو گیا اس کے بعد جو بھائی تھا وہ بھی ایک نوکری کر رہا تھا تب بھی گھر کی استطیق ٹھیک چل رہی تھی لیکن کچھ سمیہ پہلے بھائی کا بھی دھیانت ہو گیا اور ان کے اوچار میں کافی سارا پیسہ خرچ ہوا جس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے آرثی کروپ سے ٹوٹ چکی ہیں کہ اب وہ ان کی جو زندگی ہے مفلسی میں جی رہی ہیں اسی پر ہم بات کریں گے ان کے بارے میں کہ دہرادون میں رہنے والی دیش کی پہلی دیویانگ نشانے باز گلراج کور ان دنوں مفلسی کی زندگی جی رہی ہیں ان کے آرثی حالات اتنے برے ہو گئے کہ اب وہ دہرادون میں سڑک پر دکان لگا کر اپنا جیون یاپن کرنے کو مجبور ہیں اندراشتی اس طرح کی کھلاڑی جنہوں نے چوبیس گولڈ آٹھ رجت اور تین کانس پدکوں کو جیتا ہے باوجود اس کے آج وہ نمکین بسکٹ بیچنے کو مجبور ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا سسٹم کی یہ ناکامی ہے یہ ریپورٹ دیکھیں اس کے بعد ان چرچہ کریں لاپرواز سسٹم کا شکار دل راج کور امنمکین اور بسکٹ کے بھڑوں سے جندگی دو وقت کی روٹی کے لیے ہو رہا سنگھر انتراشتی کھلاڑی بدھالی کی شکار شاڑک پر دکان لگا کر بیٹی یا مہیلہ انتراشتی اسطر کی کھلاڑی ہے کبھی اپنے ہنر سے انتراشتی اسطر پر الگ مقام حاصل کرنے کے بعد آج انہیں یہ دین دیکھنے ہوں گے یہ سائد انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا تمام راستی انتراشتی پتکوں پر نشانہ لگا چکی دون کی دیبیانگ شوٹر دل راج کور آج زیبن یاپن کے لیے نمکین اور بشکٹ بچنے کو مضبور ہے کئی پرتکتاؤں میں چوبیش شوڑن آٹھ رجت اور تین کانس جیتے ہیں اسٹریٹ سوٹنگ چیمپین سیپ میں دو ہزار سولہ سے دو ہزار اکیز تک چار شوڑن پتک جیتے انتراشتی پرتکتاں میں بھی ایک رجت پتک جیتا باجود اس کے دو وقت کی روٹی کے لیے انہیں اتنا سنگھرز کرنا پر رہا ہے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے فیملی پینچن ہمیں ملتی ہے پاپا سکاری نوکری میں تھے تو فیملی پینچن آتی ہے وہ ہم رینٹ پر رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے گھروں کے قرائے کی اتنے سارے ہوتے ہیں تو اب کیا ہے کہ وہ فیملی پینچن قرائے میں چل جاتی ہے پاپا کے بیماری پر اور بھائی کی بیماری پر جو لوگوں نے ہماری مدد کی تھی اب ان کی پیسے پر لٹانے میں جاتا ہے جو تھوڑا بہت ہم بچ جاتا ہے ہمارے پاس مہینے کے 20 دن کے بعد پیسے ہی نہیں ہوتے آپ کی طرح کرجہ بھی ہوگا ہمارے پاس بچتا ہی نہیں ہے اور آپ کی تیر سال پہلے بھائی بھی گجر ہیں نہیں تین مہینے پہلے فیبری میں تیر سال پہلے سے فاپا گجر ہیں بھائی یا تین مہینے پہلے بھی گجر ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اوپر آلہ بھی آپ سے کہیں ناراج ہے جی میں بھگوان سے کوئی شکایت نہیں کرتی کیونکہ آج تک جو بھی میرا نام ہوا ہے جو بھی مجھے ملا ہے وہ بھگوان کا آشیزوادی ہے تو بھگوان سے کوئی شکایت نہیں ہے شکایت سسٹم سے بھی نہیں ہے کیونکہ جو سسٹم پولیسیز بنتی ہیں وہ اگر ٹائم سے ایکزیکیوٹ ہو گئی ہوتی تو ایسے نعبت نہیں آتی قریب 15-16 سال میں نسان باجی میں راستری ہی نہیں انترہاستری آستر پر بھی ڈلراج کوڑ نے دیش اور پردیش کا مان بڑھایا ہے اس کے بدلے میں سرکار انہیں ایک عدد نوکلی کا بھی اپلقد نہیں کرا پائی اب وہ نمکین بسکٹ کی اسثائی دھکان کے سہارے خود کے پیرو پر کھاڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہے وہیں راج کے کھیل منتری عربین پانڈے کا کہنا ہے کہ یہ ماملہ ان کے سنگیان میں ہے کھلاری کسی بھی گیم کا ہو اور وہ بہت ہی کٹھن پریشترم کرتا ہے کھون پسینہ بہاتا ہے تب جا کے وہ ہجاروں کھلاری ہجاروں کھلاری پریاز کرتے ہیں تب کہیں جا کے ایک آدھ کوئی میڈلیشٹ بنتا ہے تو ایسی دلراج گور ہمارے پریدیش کی کھلاری ہے اور انہوں نے کافی میڈلیشٹ کیے ہیں ان کا بشہ میرے سنگیان میں آیا ہے تو ایسا نیکی فرکار ایسے پہلو پر دھان نہیں دیتی کسی کھلاری کے سامنے اس پرکار کا عارفی سنکٹ نہ آئے تو انڈویجویل ہم ایک کے لئے نہ کرتے ہماری کوشش ہے ہماری گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ایسے کھلاریوں کے لئے اور ادھی امان کھلاریوں کے لئے سرکار کچھ ایسی نیتی بنایا پولیسی بنایا جس سے کسی کھلاری کو ایسا بھٹکنا نہ پڑے اسی ناتے ہم لوگوں نے کھل نیتی کا نگمار کیا ہے وہیں کاؤنگریس نیتا مطورہ دت جوشی کا کہنا ہے کہ یہ دربھاگ پونستیتی ہے کہ کانتراشتی آستر کی کھلاری آج ان پرستیتیوں میں جنوں کو مجبور ہے سرکار کو چاہیے کہ دل راجکور کو ہر سمبھ مدد پہنچائے اس کے ساتھ ہی راج کے ان کھلاریوں کو بھی سرکار مدد کریں نیچی طرح سے یہ ہم سب کے لئے بڑی دربھاہ کے پونے بات ہے کہ دیش کی پہلی محلہ نیسانیباد لازکور آج بہت مپلپلسی کی دور سے گزر رہی ہے اور اسے سرکار تمام ہم بڑے بڑے وائدے کر دی بڑے بڑی باتیں کرتی ہے کھلاری ان کو سعیت کرنے کی بات کرتی ہے ان کا سممان کرنے کی بات کرتی ہے اگر ترکھن کی دھروہ اور نیسانیباد جو پرشت نیسانی جس نے اولمپک میں راج دیش کے لئے بہت پدک چیتے ہیں وہ اس طرح کے ساگرموپلسی کے طور سے بزاری رہی ہے تو نیسٹی طرح سے سرکار کو اس میں دیان دینا چاہیے ہم سرکار سے مانگ کریں گے کہ دل راجکور جی کا جو رشتیتی ہے اسے دیکھتے امانیم نے مکمنتری اس بات کا سنگیان لے اور ان کو جو بھی سرکار کے اس طرح سے جو مدد مل سکتی ہے دل راجکور کے ان حالاتوں نے لپرواز سسٹم کی سچائی کو اچاکر کیا ہے ساتھ ہی دیش اور اتراخن کا بھی نام خراب ہوا ہے اب دیکھنا ہوگا کی راج سرکار کی طرف سے دل راجکور کے کتنی مدد کی جاتی ہے دہرادون سے کی نیوز کے لئے انگیتہ کالا کی ریپورٹ اسی پر ہم جرجہ کریں گے کچھ مہمان بھی مارے ساتھ جڑیں گے لیکن اس سے پہلے بریک کے لئے رکھیں گے جلد نوٹیں گے مارن کرتے ہیں ہم ہر جن کی سیوا میں رہے اب یہ وچن کرتے ہیں ہم نہ کوئی اب پچھڑا رہے نہ کوئی اب ونچت یہاں نشکام سیوا ہم کرے اب من میں پرن کرتے ہیں ہم اب من میں پرن کرتے ہیں ہم گارب دھرا ہے دیو بھومی یہ قسم کھاتے ہیں ہم سن کلپ سے ہر سدھی تک نہ میرے کبھی دگے قدم نہ میرے کبھی رکے قدم سیوا سمرپڑ اور وشواس کے سو دن جنتہ کے دوار تیرت سرکار خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے خودی کو آزم آیا ہے تو یہ انداز آیا ہے تم میں بھی میں ہوں شد پلاس پان مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی بھرکے بھرکے بھار آپ کا سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیو بھومی کا دنگل اور آج ہم بات کر رہے ہیں دیش کی پہلی دیوزیانگ انتراشتی محلہ نشانے باس کھلاڑی کی جو آج اس قدر آرسی کروپ سے ٹوٹ گئی ہے کی مفلسی کی زندگی جینے کو مجبور ہیں اسی پر ان چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہے سب سے پہلے آپ کا ان سے پرچے کرا دیتے ہیں سوریند اگروال ہے کانگریس نیتا ہے سر سواغت ہے آپ کا ساتھی ساتھ دلراج کور بھی ہمارے ساتھ انتراشتی کھلاڑی ہیں دلراج جی سواغت ہے آپ کا ہمارے ساتھ نمید ڈھاکور ہے بیجیپی نیتا ہے سر آپ کا بھی سواغت ہے اور ساتھی ساتھ کلدیب رانہ ہے ورشت پترکار ہے سر آپ کا بھی سواغت ہے سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا دلراج آپ کے پاس ہی آؤں گا کی جو خبریں میڈیا میں آئیں اور جو تصویریں آئیں کافی وہ وچھلت کرنے والی ہیں پریشان کرنے والی ہیں کی اتنی ساری اپلبدیاں اتنا سارا گھوڑوں اور اتنے اتنی زیادہ پرتبھا وان کھلاڑی آج یہ سڑکوں پر بیٹھی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سوال لازمی ہو جاتا ہے آخر اس سے پیچھے کارن کے اہم چاہیں گی آپ اس کو وستار سے بتائیں جی میری سوری آپ جسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ گھر کے ہاتھ دکھانا بہت خراب ہو گئے تھے اور اب ٹلک ڈاؤن کے بعد تو کوئی کام بچا ہی نہیں کرنے کے لیے تو مجبوری میں مجھے کام کرنا پڑا اور میں صرف میں ایک چہرہ ہوں میرے میرے ساتھ کے اور کتنے کھلاڑی ہیں جو شخص شرم کے مارے آگے نہیں آ پا ہے اور جو مجھ سے بھی شخص زندگی چیرے میں ان سب کی آواز ہوں کی جو حالات اور جو درس میں چینٹیوں وہ اور ٹکٹ کو نہ جھیلنا پڑے تو اسی لیے یہ آواز اٹھائی گئی کی سب کا بھلا ہو دلراجی خیال یہ اٹھتا ہے کہ سرکار کی طرف سے اگر سرکار کی بات کریں وہ بڑی بڑی اجنائل آتی ہے کھیل کو لے کر اور جو بہت سارے کھلاڑی جو ہوتے ہیں جنہوں نے بہت سارا اگر میڈل جیتا ہے دیش کے لیے پردیش کے لیے تو ان کو نوکری سرکشت کر آیا جاتی ہے تو کیا کارن ہے آپ کو اس کا فائدہ نہیں ملا اور کیوں نہیں ملا کیونکہ کھیل کوٹے سے اور دیویان کوٹے سے نوکریاں آرکشت ہوتی ہیں ہمارے سٹیٹ میں ایک اچھی سوٹس پالیسی کے بھر کمی ہمیشہ رہی ہے اب امید ہے کہ شاید آپ سرکار ہمارا درد سمجھے گی اور جو پرافدان ناشنل سپورٹس پالیسی میں ہے ویسے ہی اچھے پرافدان سٹیٹ کی سپورٹس پالیسی میں بلاغو کیے جائے ڈلغاز جی اگر سرکار کی طرف سے بات کریں اگر پردیش سرکار کی طرف سے کوئی پالیسی نہیں ہے تو سرکار کی طرف سے پالیسی ہوتی ہے وہ کیا آرکشت سے مدد نہیں کر سکتی ہے ایسے کھلاڑیوں کی کیا آپ نے کوشش نہیں کی اس کے لیے یا پھر اس کے لیے کوئی پرافدان پہلے سے کوئی نیم یا یوجنا نہیں ہے ہم جب چاہتے ہیں تو ہم سے سے ہمارا ہمارا ہماری باپ ہے ہم واپس آتے ہیں میڈل لیکن ہمیں سممان دیتے ہیں لیکن آپ نے کبھی واپس آ کے پوچھنا کیا ہمارے گھر میں روٹی ہے کی نہیں ہے یہ صحیح ہے یہ کیندرے والے نہیں پوچھیں گے چیت پوچھیں گے چیت آپ ہماری باپ ہے بلکل آپ کسی پردیش کا نترت کرتے ہیں اور جب آپ کوئی بڑی اپلبدی حاصل کر کے کچھ میڈل جیت کر جب واپس پردیش میں آتے ہیں تو بہت سارا سواغت ہوتا ہے آپ کو بہت سارا کئی کارکرم آیوجیت کی جاتے ہیں آپ کے سمان سماروں میں لیکن اس کے بعد سب کچھ بھولا دیا جاتا ہے ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان بھی بنے ہوئے ہیں ہم نوین جی کے پاس آئیں گے بی جی پی پروکتہ ہے نوین جی جو تذویریں آپ نے دیکھی اور جو یہ جانکاری ابھی خود دل راج جی نے بتائی ہے کہ پردیش جو سرکار جو ہے وہ پوری طرح سے بھول چکی ہے اندیکھا کر چکی ایسے کھلاڑیوں کو کیا کہنا چاہیں گے سر آپ آپ کی پردیش کی کھلاڑی جو ہے پہلی دیویانگ مہلا کھلاڑی انتراشتی اس ترکی کئی سارے میڈل جی چکی ہے آج وہ سڑکوں پر بسکٹ بیچنے کو مجبور ہے دیکھئے سچمچ راجلیتک باتوں سے اوپر اٹھ کر اگر ہم اس پہلو پر گوھر کریں بہت مانویے پہلو ہے ہماری دل راج پور جی میں سویم وہاں جا کر گیا اور مجھے کیول ایک گھنٹہ پہلے میڈیا سے جانکاری ملی میں گیا وہاں پر رکتی کا توڑ سے ملا آپ دیکھئے وہ اتنی سوا بیمانی ہے ہم 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 کی ان کے پر مسئیبتوں کا پہاڑ ٹوک گیا ہم 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 ان کے عادے میں پیتہ جی کا دہان دھو گیا ہم ہم بھائی کا دہان دھو گیا ہم 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 ایک بجرگ ماتا جی ساتھ میں ہے اور جو ماتا جی ہماری بردی پورجین وہ بھی چنیت راجلہ ہم 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 کڑی دھوپ میں گاندھی پارک کے سامنے بیٹھ کے سامان بیچ رہی تھی پسینے سے لدپت کوئی چھاہے کا بھی دیجامنی بیٹھنے کے لئے کرسی تک نہیں تھی اور لیکن دیدی کا سوابیمان دیکھئے میں نے ہم سے وہ میرے کو نہیں پہچانتی تھی نہ میں نے کوئی پہیچے دیا میں نے کہا دیدی میں بیٹھتی کا طور پر آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں انہوں نے کہا مجھے کسی کی کوئی آرثی مدد نہیں مدد بہت لوگ کر رہے ہیں مجھے میرا جو اپنا حق ہے وہ چاہیے اور کیول اپنے حق کے لئے نہیں اپنے سبھی ساتھی کھلاڑیوں کے لئے جو ہے انہوں نے کہا میرے جیسے بہت سارے میری بہنیں ہوگی میرے بھائی ہوں گے جنہوں نے جیسے راستر پر پرترید کیا اور وہ آج کس حالت میں زندگی گزار رہے ہوں گے تو راجنی تک باتوں سے اوپر اٹھ کر ہم نے اس کا سنگیان لیا سنگڑھن سر پر اور اس کو سرکار سر تک بھی ہم پہنچائیں گے میں آج دیکھتی روپ سے بھی ایک گھنٹے پہلے دیتی سے ملا اور ابھی کیول آپ کے چینل کے مادین سے دیتی میرے کو پیچھان پائیں گی مرنہ میں نے وہاں پر کوئی اپنے پیچھانے رکھی تھی اور انہوں نے میرے کو بہت بستار پروک بتایا کسی بھی پارٹری نے ان کی کوئی مدد نہیں کیا ہے وہ کسی پر کوئی آروپ نہیں لگا رہی تھی کی فلا بیکتی یا فلا سنگڑھن لیکن پھر بھی جو سچائی ہے وہ اب تک نہیں لیا چونکہ کھیل نیتی اس سے پہلے کھیل نیتی اس پاس نہیں تھی دوزار بیس میں تو بھڑت جنسہ پارٹی کھیل نیتی لے کے آئی لیکن ابھی جو میں نے سرسری طور پر چونکہ سنے بہت کم تھا میرے کو وکاس ملر سے دیرہ دن گیا میں پھر دیرہ دن سے واپس آیا جسے مل کے تو میں نے جو دوزار بیس میں ہماری سرکار کھیل نیتی آئی اس میں سوال تو ہی نا کیوں نہیں ہے اسی لئے سوال آپ سے پوچھنا ہے ابھی تک کیوں نہیں ہے اور اگر آپ کے سنگیان معاملہ آیا تو کب آپ اوپر تک آواز اٹھائیں گے کب ان کو فوری طور پر مدد مل پائے گی اور بھی کچھ مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بریک کا وقت ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی پر ہم چرچا کریں چھوٹے سے بریک کے لئے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی کشل نیتریتو ایوم بہتر پربندھن کے دوارا تیرت سرکار نے کورونا مہماری کا سفلتہ پوراک سامنا کیا ہے سرکار نے مہماری کی دوسری لہر میں تیز اور پربھاوشالی قدم اٹھاتے ہوئے جنتا کو راحت پہنچائی ہے کورونا کے دوران اتراخن میں اوکسیجن مینجمنٹ سرکاری تنطر کی سمویدن شیلتا اور سمرپن کا اودھارن ہے کورونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہی سرکار نے جیون رکشک اوکسیجن کی آپورتی سریشت کرنے کے لئے سارتھک قدم اٹھائے صرف تین مہینوں کے بھیتر اوکسیجن 3535 سے بڑھا کر 7040 کیے گئے اوکسیجن سلینڈروں اور اوکسیجن کنسنٹریٹروں کی سنکھیا میں بھاری وردھی کی گئی اوکسیجن کی اپلاپتہ سریشت کرنے کے ساتھ اوکسیجن کا اودھپادن بڑھانے پر بھی تیرس سرکار کا زور رہا مکہ منتری تیرس سنگھ راوت نے سویم اوکسیجن آپورتی ایوام اودھپادن کی نیمیت سمکشہ کی جس کا پرینام یہ رہا یہ مارچ 2021 میں تین کاریت اوکسیجن پلانٹ کی طولہ میں 15 اوکسیجن پلانٹ کار کر رہے ہیں 18 اوکسیجن پلانٹوں کی ستھاپنا کی کاروائی چل رہی ہے راجی میں آج 200 میٹری ٹن سے ادھک کی اوکسیجن اپلاپ دیتا ہے اور اسے نیمیت روپ سے بڑھانے کا پریانس بھی چل رہا ہے چاہے آئی سیو اور وینٹی لیٹر بیٹ کا پرمندن ہو یا جیون رکشک اوشنیوں کی اپلاپ دیتا راجی سرکار نے پونڈ سمویدن شیلتا اے وم پار درشتہ رکھتے ہوئے جن ہت میں کار کیا سبھی جلو کے دی ایچ ایس ڈی ایچ سی ایس سی پی ایس سی تک اوکسیجن سلنڈر اے وم اوکسیجن کانسلنٹیٹر کی اپلاپتہ کر رہا دی گئی ہے جس سے کی آخص مکتہ کے اسططی میں کہیں کسی پرکار اوکسیجن کی کسی کو کوئی کمی نہ تیرت سرکار نے دکھا دیا ہے کہ ادھی من میں درڑنے شے ہو تو کورونا جیسی مہماری سے بھی جیتا جا سکتا ہے جنتا کے دوار تیرت سرکار دور کتنا بھی جا اس زبان سے دور نا جا پاؤ گے بھی مرد بولو زبان کیسری آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز خبروں کا سارتھی مرکی بات آپ کا سواغت ہے آپ دیکھ رہے ہیں دو مہمی کا دنگل اور آج ہم بات کر رہے ہیں دیش کی پہلی انتراشتی دیویانگ مہیلا کھلاڑی کی جو آج اس قدر مجبور ہے کہ روڈوں پر بیٹھ کر وہ بسکٹ بیچنے کو مجبور ہے ہم واپس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے کانگریس کے نیتا سوریندر اگروال جی مارس سے جوڑے ہوئے ہیں سوریندر جی آپ کے پاس ہی آؤں گا ہم اکثر پولٹیکل مددے پر ڈیبیٹ کرتے ہیں رانجیتک مددوں پر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور آج میں چاہوں گا آج اس سے ہٹ کر آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ جب بی جے پی سرکار کی کوئی خامی ہوتی ہے ستہ پکش کی تو آپ لوگ ترنت اپنی آواز بلند کرتے ہیں دھنا پر درشن کرتے ہیں لیکن جب اس طرح کی معاملے سامنے آتے ہیں تو اپوزیشن ہونے کے ناتے اور ایک سماجک وقتی ہونے کے ناتے آپ کی ذمہ داری نہیں منتی کہ کسی طرح اس کی مدد کی جائے اس کی آواز کو اٹھائے جائے درباکپن ہے کہ ہماری بٹیا ہمارے پریوار کی ستتیا ہے اور انتر راستی اس طرح پر پردیش کا دیش کا ہمارے دیرزن کا اس کا نام جو ہے روشن کیا ہے اس کو اتنا کڑا اس ٹیپ اٹھانا پلا اور یہ بھی سچ ہے کہ ہمارے پردیش میں پچھلے بیس وقت ہو گئے ہیں ہم کھیل لیتی جائیں کو ایسی نہیں بنا پائے کہ ہم اپنے کھلاریوں کو کوئی سممان دے سکیں کوئی ان کو آرکی سرکشہ دے سکیں کوئی سماجی سرکشہ دے سکیں یہ درباکپن ہے اس کو میں رانٹی سے الگ اٹھ کر اس کو دیکھ رہا ہوں اور میں بٹیا کو راج پور کو بڑھائی بھی دوں گا انہوں نے بڑا ساس دکھایا کہ تمام کھلاریوں کی آواز بن کر وہ سامنے آئی ہیں اور ان کو اتنا کھوڑا اس ٹیپ اٹھانا پڑا ہے میں ان کو یہ ویساس جاتا کہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور جیسے سے کہ نوین جی نے کہا ہے نوین جی میرے پری آنوز ہے انہوں نے بھی کہا ہے انہوں نے سنگیان دیا اپنی پارٹی کی اور سے اور یہ کہا ہے سرکاری اس پر جو بھی سمبھاؤ ہوگا وہ کریں گے مجھے امید ہے کہ نوین جی نے جو کچھ کہا ہے ان کی سرکار اس کے باوناؤں کے انروپ ان کے جو سنگیان دینے پر جو فیڈ بیک ان کو ملا ہے اس کے انروپ کوئی ایسی کھیل نتی بنائے گی کہ ہمارے جتنے کھلاڑی ہیں جن سب کی آواز بند کر دل راج کا اور سامنے آئی ہیں ان کی باوناؤں کی ان کے سماجک سرکشہ کی ان کے آرسک سرکشہ کی کوئی کاروائی یہ سرکار کر پائے گی اور نشی روح سے تمام کھلاڑی ہماری ہیں چاہے وہ کتنے ہی کھلاڑی ہوں سب ایسی اپنے بھوشتے کو لے کر چندت ہیں اپنے آرسک سرکشہ کو لے کر چندت ہیں ان کی اس قنطہ میں ہم سب لوگ ساتھ ہیں اور اس مدیو کو رانسک جسٹی سے بلکل نہیں دیکھا جانا کیا ہے رانسک ویچار دارہ سے اوپر اٹھ کر اس طرح کے معاملوں میں ہم کو کوئی نہ کوئی ایسی نیتی بھلا نہیں جو اس سے اٹھ کر اسے دیکھنا چاہیے ماری سادورشت پترکار کلدیب رانہ موجود ہیں کلدیب جی آپ کے پاس آؤں گا سر جیسا کہ نوین جی نے کہا دوزار بیس میں ہمارا سوال کلدیب جی سے کلدیب جی کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جو احط لاب ہیں ان سے اوپر اٹھ کر اس سمجھے بلکل کلدیب جی کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے نوین جی نے مجیان دیا ہے ٹھیک ہے سریندر جی واپس آئیں گے آپ کے پاس کلدیب جی سے سوال ہمارا ہے کلدیب جی جیسا نوین جی نے کہا کہ خیل نیتی جو ہے بیجی پی نے کر آئی ہے دوزار بیس میں لیکن اب دوزار اکیس چل رہا ہے اور ابھی تک اسے اس میں ایسے پرابدھان نہیں جوڑے گئے تاکہ جو ایسے کھلا رہی ہیں جنہوں نے کئی ساری پردیبہ اور احنا رون کے پاس ہے اور انہیں پردیش کے نام روشن کیا ہے ان کو مدد مل پائے میں تو پچھلے بیس سال کی بات کر رہا ہوں کہ بیس سال میں ہمیں ایسی کھیل نیتی نہیں بنا پائے ہم سب کے لئے سریندر جی ہمارا سوال کلدیج جی سے کلدیج جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے ہمارے بچ ٹھیک ہے سریندر جی کلدیج جی آپ سے ہمارا سوال ہے آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری ہمارے سوال یہ ہے جیسے نمید جی نے کہا کہ 2020 میں بیجی پی کھیل نیتی لے کر آ گئی لیکن 2021 ہونے کو آیا آئے بھی تک اس میں ایسے پرابدھان نہیں شامل کیے گئے تاکہ جو ایسے کھلانی جنہوں نے پردیش کا نام روشن کیا ان کو مدد مل پائے جی ہاں بلکل یہ جو پورا پرکرن ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دلرات کور جی کا جو پرکرن سامنے آیا ہے میں بھی کل وہاں سے گجر رہا تھا تو مجھے بڑا افسوس اس بات کو دیکھ کرتے گی کہ دلرات کور جی وہاں یہاں گاندی پارک کے سامنے بیٹھ کر کے نمکین وغیرہ بیچ رہی ہیں اس طرح کے خودپات بیچنے پڑ رہے ہیں تو اس پورے اس معاملے میں اگر دیکھیں تو دونوں راجنطیق دل دونوں سرکاریں کڑھرے میں کیونکہ دونوں سرکاروں نے کھیل کو لے کر باتیں تو بڑی بڑی کریں دونوں سرکار دونوں راجنطیق دلوں میں پرادے سے کس طرح سے لے کر کے راستری اس طرح تک انیک خلاڑی ہیں جو ان کے تناؤ چننے پر ان کی پارٹی میں ہیں تناؤ بھی لڑتے ہیں اور کئی لوگ سنسادم میں بھی پہنچے ہوئے ہیں لیکن باوجود اس کے ان خلاڑیوں کی اپلپدیوں کا کریڈٹ تو دونوں پارٹیاں لینا چاہتی ہیں کھیل کے لیے ابھی تک ایسا کچھ بھی دونوں پارٹی کی طرح سے نہیں کیا گیا حالانکہ نوین جی نے کہا ہے کہ ہم کھیل نیتی دوزار بیس میں لے کے آئے ہیں اور یہ پورا معاملہ میرے سنگیان میں ہمارے پوری کوشش رہے گی کہ کسی نہ کسی طرح سے دل راج کور کی مدد ہو پائے اور ایسے جو بھی خلاڑی ان کی مدد سرکار کرے گی ایسا آشواہ انہوں نے دیا ہے فیلال آپ سبھی کا شکریہ دل راج جی آپ کا شکریہ ہم سے جوڑی سریندری جی آپ کا بھی شکریہ کلدک جی آپ کا بھی شکریہ اور نوین جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہم چرچہ کر رہے تھے آج ایک ایسی انتراشتی دیویان کھلاڑی کو لے کر جو آج مفلسی کی زندگی جی رہی ہے کے نیوز کی کوشش ہے اس ریپورٹ کے جریہ اس ڈیبیٹ کے جریہ تاکہ اس تک مدد پہن سکے فیلال اس چرچہ میں اتنا ہی باقی خبروں کے لئے دیکھتے رہے کے نیوز ڈیویان نمسکر